بسم اللہ الرحمن الرحیم نیجل بلاغہ قلمہ کسار دو سو چار خبردار کسی شکریہ ادا نہ کرنے والے کی نالائکی تمہیں کار خیر سے بددل نہ بنا دے ہو سکتا ہے کہ تمہارا شکریہ وہ ادا کر دے جس نے اس نعمت سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا ہے اور جس قدر کفران نعمت کرنے والے نے تمہارے حق ضائع کیا ہے اس شکریہ ادا کرنے والے کے شکریہ سے برابر ہو جائے اور ویسے بھی اللہ نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے قرآن کی آیت ہے سورہ دہر کی آیت نمبر نو جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے شکورہ اور یہ لفظ جو ہے سورہ اسرہ کی آیت نمبر تین سورہ فرقان کی آیت نمبر باسٹھ اور سورہ دہر کی آیت نمبر نو میں ہم تو صرف اللہ کی رضا کیلئے کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ تو کوئی معافضہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے مشکورہ سورہ انسان کی آیت نمبر بائیس میں اور سورہ اسرہ کی آیت نمبر انیس میں زشان جوادی صاحب اس کے بارے میں ایک فٹ نوڈ لکھتے ہیں اولاں تو کار خیر میں شکریہ کا انتظاری انسان کے اخلاص کو مجروع بنا دیتا ہے اور اس کے عمل کا وہ مرتبہ نہیں رہ جاتا ہے جو صرف فی سبیل اللہ عمل کرنے والے افراد کا ہوتا ہے جس کی طرف سے قرآن نے سورہ مبارکہ دہر میں ارشاد کیا ہے لا نورید منکم جزا ان ولا شکورہ اس کے بعد اگر انسان فطر سے مجبور ہے اور فطری طور پر شکریہ کا خواہش مند ہے تو مولا قائنات نے اس کا بھی اشارہ دے دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کمی دوسرے افراد کی طرف سے پوری ہو جائے اور وہ تمہارے کار خیر کی قدردانی کر کے شکریہ کی کمی کا تدارک کر دیں امام زنرلالعابدین علیہ السلام کی دعایا کلمات ہیں اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں اپنی زبانوں کو اپنے شکریہ میں ہمارے عزا کو اپنی فرما برداری میں مصروف رکھ ہر یاد ہر شکریہ سے بے نیاز کر دے اگر تو نے ہماری مصروفیات میں کوئی فراغت کا لما رکھا ہے تو اسے سلامتی سے ہم کنار فرما اور اس طرح کے نتیجے میں کوئی گناہ دامن میں نہ ہو نہ خستگی رنما ہو تاکہ برائیوں کو لکھنے والے فرشتے اس طرح پلٹیں کہ نائمہ اعمال میں ہماری برائیوں کے ذکر سے خالی ہو اور نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے ہماری نیکیوں کو لکھ کر مسرور اور شاد واپس ہو مولا کائنات کے اس قول میں جو ہمیں ٹاپک نظر آتے ہیں وہ نعمت کے بارے میں ہیں شکریہ کے بارے میں ہیں کفران نعمت یعنی کہ ناشکری نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے پروردگار علم نعمت کے مقابلے میں اس کی نافرمانی نہ کرو یہ امام کا قول ہے نعمت اللہ کی طرف سے بغیر کسی ایسی وجہ کے ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے تم میں سے سب سے زیادہ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے وہی اللہ کا بھی سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے جن لوگوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کیے ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کا شکریہ ادا کرو پروردگار علم قرآن میں بار بار شکر کے متعلق بیان کرتا ہے اپنی رب کی نعمت کو بیان کریں پھر اس روز تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا نعمتوں سے چہروں کی شدابی محسوس کریں گے جن کے پاس نعمتیں ہوں گی نیکی پر فائز لوگ نعمتوں میں ہوں گے نعمتوں پر ناز کرنے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیجئے پریزگاروں کے لئے ان کے رب کے پاس نعمت بھری جنتیں ہیں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگئے سورہ رحمان میں یہ بار بار پروردگارالم سورہ رحمان میں بیان کر رہا ہے اہل تقوى تو جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے یہ پروردگارالم نے حصول بیان کر دیئے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں ایک جو نیکی پر فائز لوگ ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے اور ایک اہل تقوى جو جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے پھر تو اپنے رب کی کون کونسی نعمت پر شک کرتا ہے تتا مارہ کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ میں جب ہم انسان کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ مو پھیرتا ہے اور اگر جاتا ہے اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیں ان کے لئے نعمت والے باغا دوں گے وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اللہ نے انہیں برگزیدہ کیا اور صراط مستقیم کی طرف ان کی ہدایت کی یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچان لیتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر تو کافر ہیں اللہ نعمت دیتا ہے تاکہ تم فرمبردار بن جاؤ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں ابھی مزے کر لو انقریب تمہیں معلوم ہو جائے یعنی کہ جب نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو لوگ ناشکری کرتے ہیں اس کے بارے میں پردو دیگر علم بیان کر رہا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکھو گے اللہ بڑا درگزر کرنے والا مہربان ہے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا ہے اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا ہے ہم انسانوں کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد وہ نعمت اسے چھین لیں تو وہ ناومید ہوتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے اللہ جو نعمت کسی قوم کو عنایت کرتا ہے اس وقت تک اس سے نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہیں بدلتے تم مجھے ایاد رکھو میں تمہیں ایاد رکھوں گا اور میرا شکری عادہ کرو اور میری ناشکری نہ کرو یعنی کہ ہم اپنی فیملی ممبر سے بھول جاتے ہیں بار بار تو پروردگارہ علم نے یہ آیت بیان کیے کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اس طرح ہمیں بھی اپنی فیملی کے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ان سے ملتے جھلتے رہنا چاہیے اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے نعمت کی ناشکری کی وجہ سے انہیں بھوک اور خوف کا ذائقہ چکا دیا ناشکری کے سبب ہم نے انہیں سزا دی جو ہم ناشکروں کے علاوہ ہم کسی اور کو دیتے ہیں امام زنال عابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں میں سے ایک بندہ کو کہے گا کہ تُو نے فلا آدمی کی شکر گزاری کی وہ کہے گا خدا بندِ آلہ میں نے تو تیرے شکر ادا کیا تھا تو خالقِ کائنات فرمائے گا کہ اگر تُو نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو میرا بھی شکریہ ادا نہیں کیا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مخلوق میں سے نعمت دینے والے شخص کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق عزوجل کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی اس کے گلے میں توک ہوتا ہے جو شکریہ یا حق ادا کیے بغیر نہیں اتر سکتا اس کو ختم کرتے ہیں مولا کائنات کے اس قول سے جو دو سو آٹھ نمبر ہے جو اپنے نفس کا حساب کرتا رہتا ہے وہی فائدے میں رہتا ہے اور جو غافل ہو جاتا ہے وہی خسارے میں رہتا ہے خوف خدا رکھنے والا عذاب سے محفوظ رہتا ہے اور عبرت حاصل کرنے والا صاحب بصیرت ہوتا ہے بصیرت والا فہیم ہوتا ہے اور فہیم ہی عالم ہو جاتا ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد